اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تیرے بن پاکستان کا وہ ڈراما ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہوا سب سے زیادہ ریکارڈ اس نے بنائے ہیں سب سے زیادہ اس نے پسندید کی حاصل کی ہے اور اس ویڈیو میں تیرے بن کا اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں گا آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ تیرے بن نے کیسے فلموں سے بھی زیادہ کمائی کی ہے اور یہ صرف ایک پلیٹ فارم کی کمائی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ایک ڈراما کیا دنیا بھر سے اتنی رقم بھی کما سکتا ہے کیا اتنے ڈالرز بھی کما سکتا ہے اور دہ لیجنڈ آف مولا جٹ نے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ تین سو کروڑ کے قریب پوری دنیا سے کمائی کی تھی اور ابھی بھی وہ کمائی کر رہی ہے لیکن تیرے بن نے تو اس کے بعد آنیر ہو کر اور صرف ایک پلیٹ فارم پر آ کر صرف اس کے ہی اگر ہم نمبرز نکال لیں صرف یوٹیوب کے تیرے بن کے اگر ہم سارے نمبرز نکال لیں جہاں دھائی عرب ویوز کے قریب اب یہ پہنچ چکا ہے آج سے ایک ماہ پہلے جب اس نے دو عرب ویوز کروس کیے تھے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا پاکستانی ڈراموں کے لیے چونکہ انڈیا میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے یہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے یہ نیپال میں ایوین یہ امریکہ میں یوکے میں اور گلف کنٹریز میں اس کی بہت زیادہ پاکستانی ہے اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ باقی بھی تمام لوگ اس کو بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں چونکہ میرب اور مرتصم کی جو کیمسٹری ہے وہ دنیا میں وہ چھا چکی ہے لوگ اب اس کی ایک ہیپی اینڈنگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ سیکول آتا ہے یا پارٹ ٹو آتا ہے یا کہانی آگے بعد میں کچھ بریک کے بعد دوبارہ کنٹینی ہوتی ہے وہ پھر سب بات کی باتیں ان پر تو بات ہوتی رہے گی تو ہم جو ایک بہت بڑے ریکارڈ کی بات کر رہے تھے اب اس کے جو ڈھائی عرب کے قریب ویوز پہنچ گئے ہیں تو اس کی کمائی جو یوٹیوب سے ہو چکی ہے وہ تقریباً کوئی چھے سو کروڑ کے برابر ہو چکی ہے اور چھے سو کروڑ کے قریب یہ اس کی کمائی پہنچ چکی ہے یعنی یہ ڈالرز میں دو کروڑ ڈالرز کو کروس کر چکا ہے اور یہ وہ ریکارڈ ہے یعنی اکیس بائیس ملین ڈالرز کمانا جو کہ بڑی بڑی موویز نہیں کر پا تھیں جن کے کروڑ روپے کے بجٹ ہوتے ہیں تیرے بین کا بھی بہت ہیوز بجٹ تھا موویز کے برابر کا اس کا بجٹ تھا ایک گرانڈ سکیل پر اس ڈرامے کو بنایا گیا جو سارے کیریکٹر سے بڑے لیوش ان کی لائف سٹائل ان کا دکھایا گیا بڑے بڑے گھر بڑی گاڑیاں اور قیمتی تمام چیزیں دکھائی گئیں تو ظاہرے بہت بجٹ اس میں لگا لیکن وہ پورا کا پورا بجٹ وہ کئی ہزار گناہ زیادہ پروفٹ لے کر واپس آیا ہے اور جو چینل پر جب ڈراما چلتا ہے اور اس کے درمیان کے جو کمرشلز آتے ہیں ابھی آپ اس کو تو رہنے ہی دیں چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کا ڈراما کمرشلز کی بہتات کی وجہ سے یہ کوئی سوا گھنٹے کا ہو جاتا ہے اتنے زیادہ اس میں کمرشل ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کمرشلز کے بیچ میں لوگ ڈراما دیکھ رہے ہیں دو تین سین آتا ہے پھر ایک لمبے اشتہار چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک گھنٹے سے زیادہ کا سلوٹ لے جاتا ہے یعنی اگلا سلوٹ بھی خراب کر دیتا ہے یہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہے اب جبکہ یہ اینڈ ہونے جا رہا ہے اپنے اینڈ ہونے سے پہلے پہلے یہ اپنے ڈھائی عرب ویوز یعنی 2.5 بلین ویوز یہ کروس کر لے گا اور اسی طرح اس کی یہ کمائی کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہے گا چلتا رہے گا اور یہ ایسے ریکارڈز ہیں کہ جو بیٹ کرنا ابھی کوئی نیر فیوچر میں تو کوئی ایسا ڈراما فی الحال اس گرینڈ سکیل کا اور اتنی ہائپ پکڑتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا جبکہ بہت بڑے بڑے ڈرامیں ابھی آ رہے ہیں میں منٹو نہیں ہوں جانے جہاں ابھی آ رہا ہے وہاج علی کا ہی میں آ رہا ہے لیکن جو یہ جوڑی ہے یمنا زیدی اور وہاج علی کی یعنی میرب اور مرتصم کی اصل میں یہ جوڑی اب لوگوں کے جو خیالات اور تاثرات ہیں اس جوڑی کے بارے میں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسی جوڑی ہوتی ہے اور یہ جوڑیاں کئی کئی سال کے بعد اس طرح کی لا زوال جوڑیاں آتی ہیں جو اتنی پسندید کی حاصل کرتی ہیں تو اب ابھی یہ اس کا سلسلہ جاری ہے چھے سو کروڑ پر یہ رکن نہیں رہا ہے یعنی اس نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے بھی ڈبل کمائی صرف یو ٹیوب سے کر لی یعنی دس عرب سے زیادہ یہ کما چکا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ فگر کہاں پر جا کر رکھتا ہے چونکہ پاکستان میں موویز جو بزنس کرتی ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سو کروڑ تک بھی موویز کا پہنچنا چونکہ سکرینز بہت لیمیٹیڈ ہیں ون فورٹی پلس سکرینز پر وہ کیا کمائی کریں گی پاکستان میں پاکستانی موویز ابھی اتنا تواتر کے ساتھ آتی نہیں ہیں وہاں پر ان کے لیے ابھی ظاہرے کے ابھی سپیس آہستہ آہستہ بن رہا ہے اور ایکسپٹنس ہو رہی ہے پاکستانی کانٹینٹ کی تو ایسے وقت میں تیرے بن کا ایک انٹرنیشنل اور گلوبل پروڈکٹ بننا اور برینڈ بننا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اتنی زیادہ کمائی کرنا اس سے پروڈیوسرز کا بھی چینل کا بھی اور تمام کاسٹ کا بھی ڈریکٹر کا رائٹر کا سب کا حوصلہ کھلتا ہے اور آگے کام کرنے کے لیے پھر مزید حمت اور جذبہ ملتا ہے کہ آگے بہتر سے بہتر کام کر سکیں تو آپ کو تیرے بن کے بارے میں مزید اس طرح کے فیکٹز بھی بتاتے رہیں گے چینل پر آپ نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل ایک آئکن پریس کر دیں دو بڑی امپورٹنٹ اپیسوڈز ابھی تیرے بن کی باقی ہیں اور دیگر ڈرامو اور مووی سے متعلق اور کچھ اور اہام ایشوڈ سے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ